ناظرین ہمارے یوٹیوب چنل چار منار کے لوگ پر آپ کا سواگت ہے آج چند باتیں میں پرانی شیئر کرنا چاہوں گا آپ کو دلکمار کے تعلق سے یہ باتیں کہنے کی تو نہیں ہے لیکن آج کل کچھ سوشل میڈیا پر عجیب عجیب باتیں پھیلائی جا رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہندو نام رکھ کر پیسہ کمایا کوئی کہہ رہا ہے کہ پاکستان سے کچھ لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ دلکمار نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا اور وہ ہندو بن گئے تھے وغیرہ وغیرہ تو کچھ باتیں جو میری آنکھوں دیکھی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چنل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا اچھے لگی تو لائک کریں شروع کرتے ہیں ناظرین دلکمار کی جو پہلی پسند شوٹنگ کے لیے ہوتی تھی شوٹنگ کے لیے یا چھوٹیوں کے لیے ہوتی تھی وہ تھی کشمیر اور دوسری پسند ہوتی تھی کوڑے کنال یہ دو جگہوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور وہ اپنی تقریباً فلموں کا لوکیشن اسی جگہ ان کی شوٹنگ ہوتی تھی کوشش یہ کرتے تھے تو اسے ظلے میں اکثر کشمیر آنا جانا تھا ان دنوں میں ہاں کشمیر میں کچھ بزنس کے سلسلے میں رہتا تھا اور ظاہر ہے نوجوانی کا دور تھا تو دلو کمار ہمارے ایڈیل ہوتے تھے نظر رکھتے تھے کہ دلو کمار کہاں جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو معلوم ہو جب بھی معلوم ہوتا کہ دلو کمار صاحب شوٹنگ کے لیے کشمیر آئے ہیں تو ہمیں معلوم تھا وہ ہمیشہ ابرائے ہوتل ٹھہرتے تھے ابرائے ہوتل ڈلک کے کنارے ایک چھوٹی سے پہاڑی ہے اس کے اوپر بنا ہوا ہے جہاں سے ڈلک کا سارا نظارہ آپ کو نظر آتا ہے اس کے سین میں اگر آپ بیٹھیں گے تو پورا دلک آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اکثر ان کی سب سے پسند جاتا وہ ہوتل تھی وہیں آتے تھے خیر یہ تو ایک عام سی بات ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ جب بھی وہ آتے تھے تو اپنا خانسامہ ساتھ میں لے کے آتے تھے انہیں اپنا باورچی ہمیشہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے جو کہ ایک مسلمان ہوتا تھا اور ہوتل کا کھانا وہ نہیں کھاتے تھے اور ہوتل میں پانچ وقت نماز آدھا کرتے تھے فرصت کے وقت میں شوٹنگ کے وقت میں پتہ نہیں ہم کو کبھی گئے نہیں شوٹنگ کے دوران دیکھنے کے لئے اور اُس زمانے میں ہم تو خیر باہر سے ہی گیٹ تک ہی جا سکتے تھے اندر تو نہیں جا سکتے تھے نہ ان سے ملاقات کر سکتے تھے لیکن جو ابرائے ہوتل میں جو ملازمین ہوتے تھے لوکل کشمیری وہ لوگ آ کر یہ سب باتیں ہمیں بتایا کرتے تھے نماز کی پابندی کرتے ہیں اور حلال گوشت کا انتظام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو ایسے شخص کو کہنا کہ انہوں نے ہندو مات اختیار کر لیا تھا مسلمان سے ہندو مات اختیار کر لیا تھا یہ ایک بیکار سی بحث ہے اس کے علاوہ انہوں نے مسلمانوں کی تنظیموں کو کوئی آٹھ سو کروڑ روپے کا چندہ خیرات کیا تھا یہ باتیں اب ان کے انتخال کے بعد معلوم ہو رہی ہیں تو ایسا شخص اپنا مذہب کیسے چھوڑ سکتا ہے دوسری بات میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ انیس سو چھہا سٹھ سائنسٹ کی بات ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اس زمانے میں ہم دلیوکمار کے فین ہوا کرتے تھے اور ان دنوں میں ہم لوگ بیدر میں رہا کرتے تھے بیدر انڈیا کے ریاست کنناٹک کا ایک ڈسٹک ہے اب اس وقت لیکن پہلے وہ ہیدر آباد کنناٹک کا ایک حصہ ہوتا تھا انہیں ریاست ہیدر آباد کا ایک حصہ تھا اور وہاں اکسیرت مسلمانوں کی ہے اور وہاں کا قلعہ بہت ہی مشہور ہے اور ایک مدرسہ ہے مدرسہ محمود گوان وہ بہت زیادہ مشہور ہے اس کا ایک حصہ بجلی گرنے سے مسمار ہو چکا ہے انہیں خراب ہو چکا ہے لیکن ایک حصہ جو بھی ہے وہاں ایک مسجد ہے اور وہ حصہ بہت ہی خوبصورت ہے اور ایک مینار بناوا ہے اور اسے بہت ہی نقاشی کا کام کیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے دلکمار کو متعلقہ بہت شوق تھا وہ ہر وقت پڑھتے رہتے تھے تاریخ پڑھتے تھے وہ لیٹریچر پڑھتے تھے تو ہو سکتا ہے کسی نے بتایا یا انہوں نے پڑھا ہو وہ کسی فلم کی لوکیشن تلاش کر رہے تھے شاید کوئی تاریخی فلم بنانا چاہ رہے تھے وہ یا بن رہی تھی تو بزر یہ کار وہ ٹھہرے تھے حضر آباد میں لیکن بزر یہ کار وہ بیدر آئے تھے اور جب ہمیں معلوم ہوا کیونکہ ان کے پرستاروں کو تو فوری معلوم ہو جاتا تو چند ہی لوگوں کو معلوم ہوا کیونکہ بہت مقتصر وقت کے لیے آئے تھے میرے خیالے ہیں ایک پندرہ منٹ بھی نہیں رہے وہ اس جگہ پہ تو ہم لوگ بھی دوڑے دوڑے گئے مدرسہ محمور گاواں تو دیکھا ایک خوبصورت شخصیت جو سرخ سفید سفید کرتا اور سفید شرٹ اور سفید پینٹ پیروں میں پشاوری چپل بغیر انشرت کیے ہوئے اور ان کے ساتھ ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے احسان خان وہ بھی سیم وائسی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دونوں آپس میں بات کرتے ہوئے محمود گاواں مدرسے کے اندر گئے ہم لوگ باہر ٹھائر ان کو دیکھتے رہے دور سے پیر چلتے پیر ملعب ان کے پیچھے پیچھے چلے لیکن کسی میں احمد نہیں ہوئی کہ ڈائریکٹر ان سے بات کر سکے وہ پورا اندر تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد مسجد کی طرف بھی گئے پھر اس کے بعد بزریہ کار شاید وہ واپس چلے گئے اس بات کی گواہی وہاں مدرسے چورستے پہ جس کا نام ہے خونی چبو طرح چورستہ وہاں پر ایک فوٹوگرافر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں انہوں نے اس کی فوٹو کھینچے تھے دلو کمار کے فوٹو کھینچے تھے اور انہوں نے اپنے سٹوڈی کے سامنے بڑے کر کے لگایا تھے پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے تو تاریخ کے اس قدر رسیہ تھے دلو صاحب اور اپنے مذہب سے بھی ان کو بہت لگاؤ تھا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مذہب چھوڑ کے ہندوانے تھی اختیار کر لیتی یہ غلط بات ہے اس لئے یہ بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تینک یو